بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اچھے بیٹا آج جو ہے ہمارا جو لیکچر ہے وہ وہ بھی ری جنریشن اور رپیئر کے حوالے سے ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا تھا کہ جو ری جنریشن اور رپیئر ہے اس کی بھی آگے سویرٹی ہے یا اس کی بھی جو ہے وہ آگے ٹائپس ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس حد تک جو ٹیشو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے وہاں سمجھ آگئی کہ نہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ٹیشو کو نقصان پہنچا ہے کس حد تک جو ہے وہ ٹیشو ڈیمیج ہوا ہوا ہے تو اس حساب سے پھر آہ ری جنریشن ہے یا رپیئر ہے یا سکیئر فارمیشن ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس حساب سے ہے کہ ہاں مچ انجرڈ یا ہاں مچ انجری جو ہے آہ کتنی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا بٹا اس میں پھر ہم دیکھیں گے جو پچھلا لیکچر کا جو پریویس لیکچر کا اس میں ہم نے دیکھا تھا ری جنریشن کے ذریعے جو ہے ہیلنگ ہے رپیئر بائی ری جنریشن اور جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ری جنریشن یا رپیئر بائی سکیئر فارمیشن اس کو ٹیشو فارمیشن بھی کہتے ہیں اور سکیئر فارمیشن بھی کہیں گے اس میں سیلز جو تھے پریویس لیکچر میں یہ ہوتا تھا کہ جو سیلز تھے وہ ایر بیرد والے سیلز جو تھے جس سیسے پر انجری ہوتی تھی اس کے ایر بیرد والے سیلز جو ہیں وہ گرو کر کے اس سیسے کو پورا کر دیتے تھے یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ جو پلوری پروٹینٹ یا سٹین سیلز ہیں وہ اس سیسے کو جو ہے وہ پورا کر دیتے لیکن اب جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں سکیر فارمیشن ہو جائے گی مطلب کہ ایک ایکسٹرہ میس بن جائے گا اس انجرڈ جگہ کے اوپر جو بعد میں جس میں ویسکولرائیزیشن ہوگی جو اس کا انجیو جینیسیز کہتے ہیں پھر اس کی ڈیفرنشییشن ہوگی میچوریشن ہوگی اور آخر پہ اس کے رئیے موڈلنگ ہوگی جو ایکسٹرہ میٹیریل اس کا ریموو کیا جائے گا تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں بٹا آج کے اپنے لیکچر کی جانب تو یہ آپ لوگوں کا آجے گا ریپیئر بائی کنیکٹیو ٹیشو ڈیپوزیشن یا اس کو سکیئر فارمیشن کہتے ہیں مطلب ریپیئر بائی کنیکٹیو ٹیشو فارمیشن اسی پہلے بٹا یہ ایک میں نے بکسی پکچر ایڈ کی ہوئی ہے اس میں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا سیویرٹی کے اوپر کہ کس طرح سے اگر سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے انجیری کی تو ریجنریشن یا ہیلون یا فائبرونسس کی اس طرح سے یہ ہوتے ہیں دیپینڈنگ اوپاندہ سیویرٹی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوئی ہے سب سے پہلے انجیری ہوئی ہے سیلیلر اور ویسکلر ریسپونس آیا ہے تو اس میں دیکھیں اگر تو سٹیمولیس جو ہے یا انجیری سٹیمولیس اگر تو ریموو ہو گیا ہے تو انجیری جو ہے وہ اکیوٹ ہوگی اگر وہ پرسسٹنٹ رہتا ہے تو جو ہے یہ پھر ٹیشو ڈیمیج والی سیڈ پہ چلی جائے گی بات سمجھ آگی نا تو اٹ ڈیپینڈس اپاندہ سیویرٹی سو ہم پہلے اس کو ڈسکلر کریں گے اگر کہ جو سٹیمولیس اگر وہ ریموو ہو گیا ہے اور جو انجیری ہے وہ کیوٹ ہے تو اس میں دیکھیں پیرنٹ ایمل سیل ڈیپ ہو سکتی ہے مطلب کہ اگر انٹیکٹ ٹیشو نیٹورک ہے لیکن پیرنٹ ایمل سیل جو ہیں ان کی ڈیپ ہو گئی ہے بات سٹیل ڈیشو فریم ورک is intact اور سپر فیشل ورنس اس کی مصال ہے یا پھر کچھ انفلومیٹری پروسس ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہے اس کنڈیشن میں بیٹا آپ کا جو ہے نا وہ سسٹم جو بوڈی ہے وہ کس سیڈ پہ چلے جائے گی ری جنریشن کی سائیڈ پہ چلے جائے گی ریسٹیٹیوشن آف دا نارمل سٹرکچر اس میں یہ ہوگا کہ انجری ہوئی انجری اتنی زیادہ سریر نہیں تھی سٹیملس رنوو ہو گیا اور جو پیرنٹ کا ایمل سیل ہے ان کا سٹرکچر بھی ہے سٹرکچر ہے پریم ورک ہے لیکن ابھی جو ہے جو نارمل سٹرکچر ہے ٹیشو کا وہ ابھی ہے تو یہ پھر ری جنریشن والی سائٹ پہ چلے جائے گا مطلب کہ مائلڈ انجری ہے اس کی اگزامپلز میں دیکھیں لیور ری جنریشن آفٹر دا پارشل ہپیٹ ایکٹمی یا پھر سپرفیشل سکن وانڈ ہیں اس میں ٹھیک نا ریزارپشن آف ایگزوڈیٹ ان دا لابلر نمونیا ٹھیک نا لابلر نمونیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا الولائز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی وہاں بے ایگزوڈیٹ کی فارمیشن ہو جاتی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایگزوڈیٹ جو بنے گا وہ دوبارہ ری اپزاب ہو جائے گا ٹھیک نا یہ ہے اس کی اس کے بعد اپیر آ جاتا ہے پیرنٹ ایمل سیل ڈیپ ٹھیک نا تو اگر تھوڑی سی انجری اس طرح کی ہوگی کہ یہاں پہ انٹیکٹ ٹیشو فریم ورک ہے لیکن اگر ٹیشو فریم ورک بھی ڈیمیج ہو چکا ہوگا مجھے کہ پیرنٹ ایمل سیل ڈیپ تو دونوں میں ہے نا لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ انٹیکٹ ہے جو ٹیشو فریم ورک ہے لیکن اگر تھوڑی سی انجری اس سے زیادہ سخت ہے تو یہاں پہ اگر جو ٹیشو فریم ورک ہے اگر وہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے مطلب کہ ڈیپ واؤنڈ ہے وہ کہتے ہیں سپرفیشل واؤنڈ سطحی زخم یہ گہرے زخم ہیں تو اس میں ہیلنگ کیسے ہوگی پھر اس میں دیکھیں سکیر فارمیشن ہو جائے گی اور بنائز اگزوڈیٹ ہوگا اگزامپل کہہ ہیں کہ ڈیپ ایکسیجنل واؤنڈ ہے میو کارڈل انفر اکشن کے اب آ جاتی ہے جو تیسری اور میجر سٹیج ہے کہ ایف دہ انجری اس پرسیسٹنٹ اگر انجری بلکل ہی پرسیسٹنٹ ہے تو دین بیٹا یہ سکیر فارمیشن یا فیبروسیس کی جانب جائے گی ٹیشو سکیر بن جائے گا لائک دہ کرونک انفلیمیٹری بیزیز لائک سیروسیس آف دہ لیور اور اینڈ کرونک پینکریٹیٹس یا پھر پلمونری فیبروسیس تو آئی ٹھنک آپ لوگوں کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہے کہ کیس طرح سے ڈیپینڈنگ کو مانتا انجری جو ہیلنگ پروسیس ہے یا جو ریپیئر ہے وہ کیس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہو رہے تو چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی جانے مطلب کے ریپیئر بیادہ کونیکٹیڈ چوچو دیکھیں اگر ریپیئر ریپیئر سے بات نہیں بنتی Along it occurs by the replacement of the injured cells with the connected tissue ٹھیک ہے تو جو انجرڈ سیلز ہیں ان کی replacement ہی ہوگی اب connected tissues کے ذریعے ٹھیک ہے leading to the formation of the scare اس سے کیا ہوگا پھر scare formation ہو دے گی یا بائی کمبینیشن آف ری جنریشن آف سم ریزیڈیوال سیلز اینڈ سکار فرمیشن اوکے تو اس میں یہ ہوگا کہ اب سکیئر فرمیشن کی جانب جو ہے وہ چلی جائے گی اور کیا ہے اس میں دیکھیں اگر تیشو انجری اس ویر اور کرونک ریزلٹنگ ان دیمیج آف دا پیرنک ایمل سیلز اینڈ ایپی تیلیا اینڈ کنیکٹی تیشو فریم ورک اور اگر تیشو فریم ورک اوکے سو وہاں پہ سکیئر فرمیشن جو ہے وہ ہوگی تو اب ہی ہم نے جو پکچر تھی پچھلی اس میں ہم نے اس چیز کو اچھے ترکی سے ڈسکس کیا بس یہ کچھ پوائنٹ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ریٹن میں بھی پتا چل جائے یا پھر کیا ہوگا کہ ان کنٹراسٹ آف ری جنریشن ویچ انوالگ دا ریسٹیچوشن آف دا ٹیشو کمپوننٹس سکیئر فرمیشن میں کیا ہوگا ہے سکیئر فرمیشن ایک ایسا ریسپونس ہے اس میں پیچز بن جائیں گے ریڈر دن ریسٹورزا ٹیشو تو یہ ریسٹور نہیں کرے گا ٹیشو اس کو بلکہ پیچز بنا دے گا تو عام طور پر جو سکیئر کی ٹرم ہے وہ یوز کی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ موسٹ آفنج یوز فار کونیکشن ٹو دا واؤنڈ ہیلنگ اور جو ہیلنگ ہے وہ سکن کے لیے سکیئر فرمیشن جو ہے وہ واؤنڈ کے لیے اور جو ہیلنگ ہے واؤنڈ ہیلنگ ہے وہ سکن کے لیے اس کے بعد دیکھیں سٹیپس اندہ سکیئر فرمیشن دیکھیں یہ بیٹا بڑے ضروری ہیں اور یہ بڑے آہم ہیں تو سٹیپس جو ہیں یہ انوال ہوتے ہیں رپیر بائی دا کونیکٹی ٹیشو دیپیزیشن کنسیسٹ آف سیکویشنل پروسیسز دیٹ فالو دا ٹیشو انجری اندہ انفلیمیٹری ریسپونسز تو اس میں بیٹا کچھ سٹیپس ہیں دیکھیں انجیو جینیسیز ہے فرمیشن آف دا گرینیلر تیشو ہے ری موڈلنگ آف دا کونیکٹی ٹیشو تو یہ کچھ سٹیپس ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور ایک پکچر ہے آپ کی مکمیسی لیگوی ہے یہ نارمل ٹیشو تھا پھر انجری ہوئی ہے یہ ایریا اس کے ڈائمیج ہو گیا پھر یہاں پہ نیوٹروفیلز میکروفیجز بغیرہ وہ سارے سیلز آگئے اور آخر پہ کیا ہے کہ فارمیشن آف گرینیلر تیشو اب وہ ظاہری بات ہے گرینیلر تیشو یہاں پہ آ جائیں گے اور گرینیلر تیشو کی فارمیشن کر دیں گے اور آخر پہ کیا ہوگا پھر سکیئر فارمیشن جو ہے یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ سٹیپ دا سٹیپ پروسس ہے تو سب سے پہلے جو سٹیپ ہے اس میں سکیئر فارمیشن میں وہ ہے بیٹا انجیو جینیسیز تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ انجیو جینیسیز جو ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں انجیو جینیسیز is the process of new blood vessel developing یا development from the existing vessel مطلب کہ بیٹا یہاں پر یہ دیکھیں نا سکیئر فارمیشن تو ہو جائے گی جس ایریے میں ٹیشو ڈیمیج ہوا ہے یا سیل ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ سکیئر فارمیشن تو ہو جائے گی سکیئر کیا ہے سکیئر بیسکلی ایک فیٹ ہے جو وہاں پہ جمع ہو جائے گی اب اس فیٹ کو زندہ بھی رہنا ہے ٹھیکنہ اس نے خوراک بھی لینی ہے اور اپنے ویس پروڈکس کو بھی چھوڑنا ہے واپس blood میں تو لہذا وہاں پہ ضرورت ہے کہ اس کو خون ملے اب خون کیسے ملے گا جب خون کی نالیاں وہاں پر ہوں گی تو خون کی نالیوں کا بننا بہت سمجھئے آپ سکیئر والی جگہ پہ خون کی نالیوں کا بننا پہلے سے مجود خون کی نالیوں سے نئی خون کی نالیوں کا بننا کیا کہلاتا ہے انجیو جینیسیز کیا لگتا ہے بہت سمجھا گی انجیو عام طور پر blood vessels کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور جینیسیز کا مطلب ہوتا ہے پیرا کرنا بنانا reproduce کرنا بہت سمجھ گیا آپ تو انجیو جینیسیز کیا ہے انجیو جینیسیز جو ہے وہ blood vessels کا بننا ہے پچھلے والی blood vessels سے نئی blood vessels کا بننا ہے انجیو جینیسیز کا لگتا ہے تو اس سے critical in healing at site of injury انجیو جینیسیز involves the supporting supporting ٹھیک ہے نا a few new vessels from the existing ones بہت سمجھا گی بہت سپرورٹنگ کس کو کہتے ہیں شاکھیں بننا ٹھیک ہے نا آگے سے آگے پھیلنا وہ کہتا ہے کہ انجیو جینیسیز کیا ہے کہ پہلے سے مجود blood vessels ہیں اسی سے ہی آگے نئی blood vessels جو ہے وہ بنے گی and consist of the following step اس کے کیا step سے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوگا جی ویزو ڈائیلیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ظاہری بات ہے بیٹا ویزو ڈائیلیشن اچھا یہ سارا کی سارا acute اور chronic inflammation میں آپ نے پڑایا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ویزو ڈائیلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ویزو ڈائیلیشن in response to nitric oxide تو یہ بھی ہم نے پڑا تھا کہ nitric oxide جو ہے وہ ویزو ڈائیلیشن کے لیے جو ہے وہ ویزو ڈائیلیشن کے طور پر کام کرے گا مطلب کہ یہ signal دے گا increase the permeability induced by the vascular endothelial growth factors تو سب سے پہلے کیا ہو جائے گا ویزو ڈائیلیشن ہوگی اور جو endothelial cells ہیں blood vessels کے وہاں سے یہ growth factor جیو جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں vascular endothelial growth factor تو یہ کیا کرے گا ویزو ڈائیلیشن جیسی ہوگی تو یہ growth factor کیا کرے گا کہ جو endothelial cells ہیں ان کی permeability کو increase کروا دے گا تو مطلب کہ اب جو خون تھا جو صرف blood vessels میں ہی travel کر رہا تھا یا خون کے اندر جو blood blood cells تھے leukocytes تھے یا ابیسیز تھے یا اور جو components ہے blood کے وہ پہلے خون کے اندر ہی تھے لیکن اب ویزو ڈائیلیشن بھی ہو گئی اور vascular permeability بھی زیادہ ہوگی endothelial cells کی سو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں جس میں زیادہ تر macrophages neutrophils وغیرہ تو وہ سارے کے سارے کہاں پر آ جائیں گے extra cellular space یا interstitial جو ہے sites پر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو دوسری step میں دیکھیں separation of the pericides from the separation of the pericides from the abluminal surface and breakdown of the basement membrane to allow the formation of the vessel سپرو بات سمجھا گی اب پھر کیا ہوگا اب جو pericides ہیں وہ abluminal surface کو چھوڑ دیں گے اور basement membrane کو damage کر دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ blood vessel وہاں سے کیا کر جائے گی شاخ نکل آئے گی سپروٹ کا حاصل میں مطلب ہوتا ہے نئی کمپلوں کا نکلنا ہے جیسے کسی درخت کے اوپر نئی کمپلیں نکلتی ہیں اسی کو کہتے ہیں نئی کمپلیں کیسے نکلتی ہیں خود با خود نکلتی ہیں نہیں جو پہلے سے موجود کمپلیں ہوں گی انہی سے ہی آگے نکلیں گی ٹھیک نا نکلتی ہیں اسی طرح سے ہے اسی طرح سے ہے انجیو جینیسیز بھی بلکل اسی طرح سے ہے تیسری سٹیب میں دیکھیں مائیگریشن پرولیفریشن آف دا انڈو تیلیل سیل جس بھی ہائیں دا لیڈنگ فرنٹ ٹپ آف مارجینیٹن سیل تو وہاں پر آ کر انڈو تیلیل سیل کیا کر دیں گے بیٹا وہ پروجینیٹ کریں گے نا پرولیفریشن ہو جائے گی اس کی ٹھیک نا انڈو تیلیل سیل 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 زاری بات ہے نئی شاک یا نئی جو بلیڈ ویسل وہ کیسے بنے گی زاری بات ہے جو پہلے سے موجود بلیڈ ویسل اس کے سیل پرولیفریٹ کریں گے تو بیٹا نہیں بنے گی نا وہی سیل پرانے والی جو بلیڈ ویسل اسی سیل جو پرولیفریٹ کریں گے اور اسی سی جو نئی بلیڈ جو اچھا بیٹا جہاں پر سکیئر فارمیشن بہت 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 ضروری یا اہم کنسیڈر کی جاتے ہیں بلکل اسی جگہ پہ آپ یہ کہہ لیں کہ پھر ری موڈلنگ بھی ہے جہاں سکیئر فارمیشن ہوگی تو وہاں ری موڈلنگ بھی ہوگی دیکھیں سکیئر فارمیشن میں کیا ہوگا کہ ایکسٹرا ٹیشو بن جائے گا تو پھر جو ری موڈلنگ ہے اس سے جو ایکسٹرا ٹیشو ہے اس کو کاٹ دوبارہ اس کو لیول پہ لے کے آئے جائے گا بہت سمجھ گئے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب پلستر کرتا مستری دیوار کو پلستر کرتا تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا زیادہ سے زیادہ سیمٹ چپکا دیتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ بے دھنگا سیمٹ چپکاتا ہے ٹھیک ہے وہ بلکل اونچا نیچا اور بہت زیادہ کہیں پہ اور کہیں پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے پھر جب وہ اوپر کیا کرتا ہے دیوار کو پھیک کرتا ہے پلستر کو لیون پہ لے کے آتا جب وہ پھٹی پھیرتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ مستری کہتے ہیں تو جب پھٹی پھیرتا ہے تو جو ایکسٹر سیمٹ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے بہت سمجھ گیا اور جو لیون پہ کھڑا ہوتا سیمٹ وہ بلکل آپ کی دیوار دیکھے کس طرح نرم ملائم بن جاتی ہے ہمار ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے ری موڈلنگ بات سمجھ جاگی کہ نہیں جہاں پر سکیر فارمیشن ضروری ہے وہاں پر ری موڈلنگ بھی ضروری ہے ری موڈلنگ کیا ہے جو ایکسٹر چیز بن جائے گی ایکسٹر ٹیشوز بن جائیں گے ایکسٹر سیلز ہوں گے ان کو پھر کٹا جائے گا دوارہ لیول پہ لے کے آیا جائے گا اس چیز کو جو دوارہ بنی ہے ٹھیک سکھ ٹیب میں دیکھیں ریکروٹمنٹ آف پیری اینڈو سیلز ٹھیک نا ریکروٹمنٹ آف پیری اینڈو سیلز سو ریکروٹمنٹ آف پیری اینڈو سیلز پیری سیلز فار دا سمال کیپلری سیلز سیلز فار دا نارج ویسلز ٹھیک نا سو ریکروٹمنٹ ہو دے گی پیری اینڈو سیلز کی پیری سیلز کہاں پر رہیں گے سمال کیپلری ریز میں اور سمو پس جائے وہ کہاں پر آئیں گے لارج ویسلز کے اندر وہاں سمجھ آگی نا تو بیٹا دیکھو نا جو بڑی بڑی ویسلز ہیں اس میں سمو پس بھی ہوتے نا بڑی بڑی بلی ویسلز میں سمو پس بھی ہوتے نا تو وہ بھی آگیں گے وہاں بھی تو فار مچور ویسل اس مچور بلی بلی بیسل بنائیں گے سیون سٹیپ میں دیکھیں سپریشن آف اینڈو پرولیفریشن اور مائیگریشن اب جو اینڈو پرولیفریشن ہو رہی ہے اس کی سپریشن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سپریشن آف اینڈو پرولیفریشن اور مائیگریشن اور دیپوزیشن آف بیسمنٹ میمبرین تو زاری بات ہے دیا جائے گا زاری بات ہے یہ بڑا آسان سا ہے کہ اب پھٹی پھر گئی ہے پھٹی بھی پھر گئی ہے پلسٹر ہمار ہو گیا تو کیا دوبارہ اور میشتری پلسٹر پھینکتا رہے گا سمٹ پھینکتا رہے گا نہیں اب اس کو سپریشن کرنا اس کو روکنا کیونکہ اب ری موڈلنگ ہو گئی ہے ٹھیک نا اور جو پیری اینڈو سیلز بھی آگئے ہیں پیری اینڈو سیلز کیا مراد ہے کہ اینڈو سیلز کے اردگرد جو نئے سیلز آئیں گے ان کو بولتے ہیں پیری اینڈو سیلز پیری کا مطلب ہے اردگرد اور اس کے علاوہ سمٹ مسلز بھی آگئے ہیں تو اب اس جو جو ری جنریشن شروع ہوئی ہوئی تھی جو شروع ہوئی ہوتی اب اس کو روک نا تو سیون سٹیپ میں کیا کیا جائے گا اس کو روکا جائے گا بات سمجھا گی کہ نہیں یہ بیٹا اچھا ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کیا ہوں گے گروہ فیکٹرز ہوں گے ٹھیک نا اس کے بعد نوڈ سگنلز ہوں گے ایکسٹرا سیلولر میٹرکس پروٹینز ہوں گی اور انزائمز ہوں گے تو اب تھوڑا سامی اس کو ڈسکس کرتے ہیں گروہ فیکٹرز وغیرہ اور باقی چیزوں کو دیکھیں گروہ فیکٹرز جو ہیں جو اس چیز میں ان والے ہو کہا دیکھیں ویسکولر ویسکولر انڈو تیلیل گروہ فیکٹرز گروہ فیکٹرز سٹیمولیٹ بوت مائی جیلیل ساری مائی گریشن اور پرویفریشن اف دی انڈو تیلیل سیلز تو یہ کیا کرے گا کہ پرویفریشن بھی سٹارٹ کروائے گا اور مائی گریشن بھی سٹارٹ کروائے گا انڈو تیلیل سیلز کی لہذا کیا کرے گا انیشیشن انیشیائٹنگ دا پروسس آف دا کیپلری سپروٹنگ انڈیو جینیس تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کیپلری ہے اس سے آگے شاقھیں نکلنا شروع ہو جائیں دیورنگ انڈیو جینیس اوکی سیکنڈ کیا کام ہے پرویفریشن بھی سٹیمولیشن کس کی کروائے گا نائٹرک آکسائیڈ کی کیپلری سپروٹنگ کے لیے بلکہ نائٹرک آکسائیڈ کو بھی پروڈیوز کرے گا جو کہ ویسکلر یویزو ڈیلیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ کیا ہے گروہ فیکٹر وہ ہے بیٹا فائیبرو بلاسٹ گروہ فیکٹر اس کو جی ایس بھی کہتے ہیں تو فائیبرو بلاسٹ گروہ فیکٹر کیا کرے گا یہ سٹیمولیٹ کرے گا پروڈیفریشن کو اینڈو تیلیل سیلز کی بیٹا بلڈ ویسل میں اندر کی جانب جی سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم اینڈو تیلیل سیلز بہتے ہیں یہ پہلے آپ کو میں نے تصویر کے ذریعے بتائے ہوئے سارے بھولنا نہیں ہے سو فائیبرو بلاسٹ گروہ فیکٹرز سٹیمولیٹ پروڈیفریشن آف انڈو تیلیل سیلز تو یہ انڈو تیلیل سیلز کی پروڈیفریشن یہ شروع کروائے گا اور اس کے علاوہ کیا کرے گا پرموٹ دا مائگریشن آف مائکرو فیجیز اور فائیبرو بلاسٹ کو بھی ڈیمیج ایریا کی جانب اس کی بھی مائگریشن کو پرموٹ کرے گا اور ثرڈ سٹیم میں کیا ہے سمٹائمز دا اپی تیلیل سیلز مائگریشن تو کور دا اپی تیلیل وانز تو یہ عام طور پر بہت اگر اپی تیلیل وانز بن جائیں گے تو اپی تیلیل وانز جو ہیں ان کو کور کرنے کے لیے بھی جو ہے اپی تیلیل سیلز کو مائگریٹ کرواتا انجیو جینیسیز اور مائچوریشن آب نیو ویسل کو ہے کیا کریں گی انجیو جینیسیز کے لیے یہ اپنا کردار ادا کریں گی اور اس کے علاوہ سٹریکچرل مائچوریشن کے لیے جو بلڈ ویسلز کی جو سٹریکچرل مائچوریشن ہے اس کے لیے بھی یہاں کردار ادا کریں گی سیکنڈ پوٹ کیا ہے انجیو پروٹین ون انٹریکٹس ویدہ ٹائروسین کائنیز ریسیپٹرز آن دا انڈو تیلیل سیل ٹھیک ہے نا اور جس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹی آئی ای ٹو انجیو پروٹین ون یہ کیا کرے گی کہ ٹائروسین کائنیز ریسیپٹرز انڈو تیلیل سیل ان کے ساتھ آکے انٹریکٹ کریں پھر بیٹا آ جاتے آکے پی جی ڈی جی اینڈ ٹی جی ایف ٹھیک ہے نا تو یہ بھی گروہ فیکٹرز ہیں دیکھیں پی جی پی ڈی جی ایف ٹھیک ہے نا یہ کیا کریں گی یہ ریکروٹمنٹ کرویں گے سمود مسل سیلز کی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کیا کریں گے ٹی جی ایف ٹھیک ہے نا ٹی جی ایف بیٹا مطلب کو اور مائیگریشن کو اور انہینس دا پروڈکشن of ECM so ECM stands for extra cellular matrix ٹھیک ہے نا ان کا یہ کام ہے نیکس دیکھیں نوچ سیگنل 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 دا vascular endothelial growth factors دا نوچ سیگنل pathway regulates the supporting and branching of the new vessels and ensures the new vessels that are formed and effectively supplying the healing tissue with the blood تو نوچ سیگنل کیا کریں گے یہ vascular endothelial growth factor کے ساتھ مل کر جو ہے ایک تو angi genesis کی سپورٹ کروائیں گے سپورٹنگ کروائیں گے branches بنائیں گے اور دوسرا یہ اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ جو نئی بننے والی جو blood vessels ہیں وہ proper کام بھی کر رہی ہیں اور ان کی proper space بھی ہے tissue healing میں اور wound healing میں اور proper blood supply بھی دے رہی ہیں ٹھیک نا تو یہ ساری چیزوں کو مطلب کہ قسم کا supervisor ہے جو چیزوں کو نوٹ کرے گا اس کے بعد آجاتا ہے ECM یا x-ray cellulose matrix interaction with the anti green receptors in the endothelial cells and by providing the scaffold for the vessels growth ٹھیک نا تو یہ کرے گا interaction کرے گا receptors کے ساتھ اور اس کے ناوہ جو ہے endothelial cells ان کی scaffold کروائے گا blood growth کے لئے ٹھیک نا پھر enzymes enzymes in the ECM notably the matrix ٹھیک نا اس کو بہتے matrix meteloproteinases matrix meteloproteinases تو ظاہری بات ASC آگے تو یہ enzymes ہیں MMP بھی اس کو بولتے تو matrix meteloproteinases کیا کریں گے they degrade the extracellular matrix to permit the remodeling مطلب کہ remodeling جو ہے جو میں ابھی آپ کو explain کیا ہے کہ جب regeneration ہو جائے گی تو extra tissue وہ بھی بن جائے گا آپ دوبارہ اس کو normal حالت میں لانے کے لئے اس کو ختم کرنا ہے تو extra tissue کو ختم کرنے کے لئے جو چیز ہے وہ بیٹا enzymes جس کو ہم کیا کہتے matrix metalloproteinases ایسے enzymes جو کیا کریں گے remodeling اس کو سپورٹ کریں گے دوبارہ سے اس کو اپنی حالت میں لے کے آنے میں یہ اہم کے ظاہر ادا کرتے ٹھیک ہو گیا پھر بیٹا ہے اگلی step پہلے ابھی ہم نے کونسا step پڑھا ہم نے پڑھا بیٹے angiogenesis second step کیا ہے اس میں deposition of connected tissue یہ دیکھیں the laying down of connected tissue occurs in the two step پہلے step پہلے مائیگریشن and proliferation of the fibroblast into the site of injury اور second step پہ کیا ہے deposition of extra cellular matrix protein produced by these cells ٹھیک نا تو second step میں کیا ہے production of extra cellular matrix protein پہلے step میں کیا ہے پہلے step میں یہ ہے کہ migration اور proliferation fibroblast کی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں as healing processes یا progresses the number of proliferating fibroblast and new vessels decreases بہت سمجھا گی نا کہ جیسے جیسے blood vessel کی healing کا process ہوتا جاتا ہے جو proliferating fibroblast ہیں اور new blood vessels وہ decrease ہوتی جائیں گی so the fibroblast progressively assume more synthetic phenotype تو وہ کیا کریں گے کہ more synthetic phenotype ظاہر کریں گے اور ECM کی deposition کو بھی زیادہ کر دیں گے اس کے علاوہ collagen synthesis کروائیں گے in particular critical to the development of strength of healing wounds تو بیٹا ظاہری بات ہے جو سکیر فارمیشن ہے وہ ایک بہت ہی نر منازق سی چیز ہوگی سکیر تو اب اس کو دوبارہ پھر strength بھی دینی ہے جا کہ وہ اپنا صحیح سے کام بھی کر سکے ٹھیک نا تو اس کی strength جو بھی دیں گے اس کو کولاجن سنتھی سنتھی سیز پرٹیکولرلی اس کرٹیکل تو دیویلپمنٹ آف سکین ان آ ہیلنگ آف ایڈا باؤ سائٹ ٹھیک ہوگا پھر کیا ہے فائبرو بلاس بگنز ارلی ان باؤ ہیلنگ لائک تھری ٹو فائف ڈیز کے اندر یہ شروع ہو جائیں اپنا کام کریں ان کانٹینیوز اور سیرر ویڈ اور یہ کئی ہفتوں تک اپنا کام کرتے رہیں گے ٹھیک نا یہ ایک قویق رسپونس ہے فائبرو بلاس والا نیٹس بیٹھ دیکھیں نیٹ کولاجن اکیمیلیشن دیپینڈ ناٹ آلی انکریز سنتھیک سنتھیس سنتھیز بٹ آلسو آن کولاجن ڈی گریڈیشن تو کہتا کہ جو اکیمیلیشن ہوگی کولاجن کی وہ نہ صرف سیلز کی انکریز سنتھیز کے اوپر دیپینڈ کرے بلکہ جو کولاجن کی ڈی گریڈیشن ہوئی ہے اس کی اس کے ختم ہونے کے اوپر بھی اس کی ڈی منش کرتا ہے ختم کرنا اس کے پر بھی ڈی پینڈ کرے گی ٹھیک ہو گیا گریڈیلیشن ٹیشو ان والز ان سکیر کمپوز آف لارجلی ان تیک سپنڈل شیف فائیبرو بلاسٹ ڈین سکلاجن فراغمنٹ آف دا الاسٹک ٹیشو این آدھر ایکسٹر سیلیلر میٹرکس کمپوز ٹھیک ہو گیا گریڈیلر فارمیشن میں کیا ہو جائے گریڈیلر فارمیشن صرف سکیر ڈیپوزیشن نہیں ہے بلکہ اس میں سپنڈل فائیبر سپنڈل شیف فائیبرو بلاسٹ بنے گا ٹھیک نا فراغمنٹ بنے گے الاسٹک ٹیشو کے اور دوسرے ایکسٹر سلیلر ریگریشن ویچ وینچلی ٹوانسفارم اٹ دا ہائیلی ریسکلر رائز گریریشن ٹیشو انٹو دا پی لارج لی ای ویسکلر سکیر ٹھیک ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے سکیر مچور ہوگا تو یہاں پر پروگریسی ویسکلر ریگریشن ہوگی جو دوبارہ اس کو بدل دے گا کس کے اندر ہائیلی ویسکلر رائز گریریشن ٹیشو کو ایک لارج جو ایک پیل پیل کلر کے میس میں کرنیٹ کر دے گا ٹھیک نا اے ویسکلر سکیر کے اندر اے ویسکلر سکیر کون سا ہوگا جس میں بلڈ ویسل نہیں ہوگی سو سم آو فیبرو بلاسٹ آلسو ایک ویسکلر فیچر سمود مسل سیل آلسو ایک مویدیو فیبرو بلاسٹ ٹھیک نا تو یہ مائو فیبرو بلاسٹ کیا ہوتے ہیں کچھ فیبرو بلاسٹ جو ہیں وہ سمود مسل کے فیچر کو حاصل کر لیں گے لہذا کس کی مجودگی میں ایک ٹھین فیلیمنٹ مجودگی میں تو ایسے مائو فیبرو فیبرو جو فیبرو بلاسٹ جو کیا کریں گے سمود مسل سیل کے فیچر کو حاصل کر لیں کہ کس کی مجودگی میں ایک ٹھین فیلیمنٹ کی مجودگی میں ان کو ہم پھر کہیں کہ مائو فیبرو بلاسٹ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میرے گرینیلر فارمیشن آپ کو دکھائی گئی ہے پھر تیسرے سٹیپ ریموڈل آف ڈا کھنیکٹی ٹشو سو ڈا اوٹ کم آف پیر پروسس بای بیلنس بیٹوین دا سینتیسیز ڈ گریڈیشن آف ایکسٹر سیلیلر میٹرکس پروٹین بات سمجھا جا نہیں وہ کہتا کہ جو پروسس ہے اب اس کے بیلنس ہونا چاہیے زہری بات ہے یار میں نے آپ کو مستری ویالی اگزامپل دی ہے تو جو ایکسٹر سیمٹ ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ دیوار ہموار ہو سو اوٹ کم ہوگا پروسس بیلنس بیلنس بیٹوین جو نیٹ پروڈیکشن ہے وہ آپ کی برابر رہے ٹھیک ہو گیا سو ڈی گریڈیشن آف ڈا 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 شامل ہوگی اس میں کچھ ٹیپ سند دیکھیں کیسے ہوں گا سب س پہلے اس میں انٹر سٹیشل کلائجن انٹر سٹیشل کلائجن کیا ہے دیکھیں جی انٹر سٹیشل کلائجن کلائجن لیو کلائجن انٹر سٹیشل کلائجن کیا کرے گا یہ کلائجن کو لیو کرے اور اور جلیٹیشن جلیٹی نیز جلیٹی نیزیز کیا کریں گے یہ کیا کریں گے امرفہس کلاجن تو امرفہس کلاجن کو کون ڈی گریٹ کرے گا جلیٹی نیزیز ٹھیک ہے نا اور انٹرسٹیشل کلاجنیز کیا کرے گا یہ ہیبریلر کلاجن کو کی کلیویشن کرے گا کلیوی کہتا ہے توڑنے کو پھر ہے فائبرو نیکٹرین حمد پراک پراک پر لائسین کم ی لائسنس ی کیا کریں گے کہ یہ ڈی گریڈ کریں گے آبر ایٹی آف ایکسٹر سیلولر میکرس کو یہ چند دیگریڈ آرшейٹ کی ایسی یہ جو آہ ری موڈلنگ میں تھے اس کے بعد دیکھیں پھر ہے کہ ان سب کی پروڈکشن کیسے ہوگی تو میٹا مایلو پروٹین ایزز آر پروڈیوز بیدا برائٹی آف سیل ٹیپس لائی فائیبرو بلاسٹ میکرو فیجیز نیوٹرو فیلز سانوویل سیلز اینڈ سم اپی تیلیل سیل تو وہاں پر ان کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوگی اچھا اس کے بعد ان کی ریگولیشن کونک ہوگی گا دیر سینتیسیز اینڈ سیکریشن آر ریگولیٹی بیدا گروہ فیکٹر کیسے ہوتوں سے ہوتیں میٹا مایلو پروٹین ایززیز ریگولیٹی fog in kiqiri. ہوتے کیسے ہوتے jak گیا.. ہوتے پروٹین ایزز ہے جاؤ LINJ�를 � 6 میٹی موجود ہوتے ہیں جو آپ ناما میںene کا تج kept ان کوئی مزید کرنے کیوں کو تروبی کو تک کریں سب سے پہلے کہا جی انفیشن ہے انفیشن یسے کوئی مزیدے ہی لیڈیفی ایک ہی لیڈیفی تختیف نہیں ذہری بات ہے اگر کوئی ہیلنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر انفیشن بھی ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ ہیلنگ ہوتی ہی انفیشن نے اپنا ہی کام تکہ دا ہے ٹکہ نا تو وہ اور زیادہ جو ہے وہاں پہ کیا ہو جائے گا ہیلنگ کا پروسس جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گے پرولانگز ہیلنگ پوٹنشلی انکریزیز دا لوکل ٹیشو انجری تو نہ صرف یہ ہیلنگ پروسس کو ڈیلے کرے گا بلکہ خود بھی جا کے جناب صاحب یہ جو ہے نا ٹیشو انجری کروانا شروع کر دے گا کوئی بھی ہے انفیکشن اگر ہو جاتا تو وہاں پر جو ہیلنگ کا پروسس وہ بیٹا سنو ہوگا پھر ایڈی ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز آپ کو بتا ہے کہ شکر کے مریضوں کے زخم زلدی ٹھیک نہیں ہوتے آج سمجھ گے نہیں تو ڈیابیٹیز is a میٹا بولک ڈیس آرڈر کمپریزنگ the tissue repair for many reasons so and it is one of the most important systemic causes of the abnormal tissue healing تو abnormal tissue healing کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ قواب ہے نیکس میں دیکھیں nutritional status سوزائی بات ہے یار اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ کہتا ہے کہ مریض کو اچھی خوراک دی جانی چاہیے اور دی بھی جاتی ہے کیوں کیونکہ اب اگر اچھی خوراک ہی نہیں ہوگی تو جو elements چاہیے ہوگے body کی regeneration اور repair کے لئے وہ تو body کے پاس نہیں ہیں کہاں سے آئیں گے خوراک سے آئیں گے تو اگر خوراک اچھی ہوگی تو جو remodeling ہے وہ اچھی ہوگی اگر خوراک اچھی نہیں ہوگی تو remodeling اور repair جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا تو nutritional status میں دیکھیں has performed effects on repair protein deficiency for example particularly vitamin c deficiency دوسری example اور inhibition collagen synthesis and retards the healing تو یہ کیا کرے گا یہ سارے کے سارے جو ہیں جس میں جو ہے خاص طور پر vitamin c ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اہم کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر پھر آجی آگے ہے gluco cortic ڈیا ان کو steroids کہتے تھے administration results in weakness of the scare due to the inhibition of tumor growth factor بیٹا ٹھیک ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی administration کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ scare formation جو ہے وہ بھی slow ہو جائے گی ٹھیک ہے نا پھر دیکھیں پانچون سٹیپ mechanical factors such as the increased local pressure are pterosin ٹھیک ہے نا torsion make as the warm pull apart وہ سمجھ آگئی وہ کہہ رہا ہے کہ mechanical factors کیا ہیں جیسا کہ increased pressure ہو گیا یا پھر کیا ہے torsion make as the bond to pull apart اور adhere پھر دیکھیں poor perfusion کیا ہے due due to either to arteo suclerosis and diabetes are to obstructed venules drains ٹھیک ہے نا تو یہ poor perfusion اگر بیٹا ہوگی اس جگہ پہ جہاں پہ healing ہو رہی ہے اگر وہاں پہ bloody نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے یہ تو بہت بڑا issue ہے نا اس کے بعد کہ foreign bodies اس میں کچھ steel glass بغیرہ کی چیزیں جو کہ repair process کو روکتی ہیں یا کم کرواتی ہیں پھر کیا ہے the type and extent of the tissue injury اچھا یہ چیز بڑی عام ہے بھئی کہ کون سا tissue آپ پہ damage ہوا اور کس چکہ پہ ہوا ہے اس سے صاحب سے ہی اس کی injury ہوئی ٹھیک ہو گیا پھر location of the injury ذہری بات ہے جہاں پر injury ہوئی ہے اس کی location کو کون بتائے گا وہ بھی ہونی چاہیے تو اگر location and characteristics of the tissues in which the cell injury occurs are also important کیا ہے example میں مورل پرین کامل سنوویل ٹھیک نا cavities develop extensive exudation اور دسما point کیا ہے resolution سو سبسکوٹ repair میں اکتر by the digestion of the exudate ٹھیک نا and initiation by the proteolytic enzymes of the leucosides and resorption of the resorption and liquification exudate کیا ہے اسے درہ ہم نے دیکھنا ہے آج ہمارا جو lecture آئی ہے انڈ ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کا حال ہو تو آپ پہ سکتے ہیں آج ہم نے پڑھا گئے ہے bond healing by کس کے ذریعے bond healing کس کے بڑی ہے square formation کے ذریعے ٹھیک ہو گیا ھیک شکریہ